بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین الف زائقہ ریسپیز کی جانب سے آپ سب کو رمضان مبارک ہو رمضان کے لئے ہم ایزی ٹیسٹی اور سمپل ریسپیز لاتے رہیں گے ضرور ووچ کریں آج کی ریسپی ہے چائنیز کٹلٹس یہ دو سو پچاس گرام چکن شریڈز ہے چکن بوائل کرتے ٹائم ہم نے نمک اور ادرک لہسن کا پیسٹ آٹ کیا تھا یہ ایک درمیانی پیاس اور ایک درمیانی شملا مرچ ہے یہ ایک کپ نیوڈلز کو بوائل کر کے پانی ڈرین کر لیا ہے یہ پانچ بوائلڈ آلو ہے یہ چھے سے ساتھ ہری مرچ اور دو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ہے آپ اس میں کیابیج اور سپریگ آنین بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن انہیں بلکل آخر می ایٹ کریں کپ نہ کریں پان می تھوڑا آل شامل کریں ہری مرچ اور جنجر گارلک پیسٹ کو تھوڑا فروائ کریں پھر پیاز اور شملا مرچ کو ہلکا سوٹی کریں زیادہ کوک نہ کریں نوڈلز ایٹ کری ہائی فلیم پر چلاتے رہے اب اس میں ایک ٹیبل سپون ریڈ چلی سوس دو ٹیبل سپون گریڈ چلی سوس اور ایک ٹیبل سپون سویا سوس اٹ کریں سپائسی پسند ہو ٹو چلی فلیکس اٹ کریں اچھی طرح مکس کریں پھر آلو شامل کریں گیز آف کر کے اچھی طرح مکس کریں پھر ٹھینڈا کریں اپنی پسند کے شیپ کے کٹلٹس بنائے انڈے میں ہم نے تھوڑا پانی اور نمک ملا کر پھینٹ لیا ہے پہلے انڈے میں ڈپ کریں پھر کرمز کوٹنگ کریں ہم نے ایسی ہی دو بار کوٹ کیا ہے ڈابل کوٹنگ سے یہ بہت ہی کرنچی بین کے تیار ہوتے ہیں اسی دیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں ہم نے شیلو فرائی کیا ہے شیلو فرائی میں بھی بھی ہاتھ کرنچی بنے ہیں آج ہم نے جو کرمز یوز کیے ہیں یہ کڑک پاو سے بنائے ہیں یقین مانیے اتنے ڈرائی اور کرنچی بنے ہیں بریٹ کے کرمز سے زیادہ ہمیں پسند آئے آپ بھی ضرور ٹرائی کریں ایزی اور سیمپل ریسپیز ہم شیئر کرتے رہیں گے ضرور ووچ کریں ویڈیو پسند آئے ٹو لائک کرے شیئر کرے چینل پر نئے ہے ٹو سبسکرائب ضرور کر لے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو اپنے کانٹیکس میں ضرور شیئر کرے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ جزاک اللہ ہوں خیر